ہائی ایوریون میں سیل فیزو مرلیانی اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی گوگل ماہ بزنس پروفائل کی کٹیگری ایسی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کٹیگری کے اوپر آپ کی رینکنگ جو اہنا ہر صورت میں ہوگی اگر آپ جی ایم بی کی کٹیگریز کی بات کریں تو گوگل کے اوپر اس ٹائم تک 3000 پلس کٹیگریز ہیں اب آپ کو یہ سوچنا ہے اور یہ دیرنا ہے کہ آپ کے بزنس کے لیے پرامری کٹیگری کون سے ہے دیکھ سکتے ہیں جس میں تمام لوکل ایسیو ایکسپورٹس نے ایک رائے دی ہے جس میں انہوں نے کہا آئے کہ جی ایم بی پروفائل کی جو پرامری کٹیگری ہے وہ سب سے میجر رینکنگ فیکٹر تو اس چیز کو دیکھتے ہوئی یہاں پہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے جی ایم بی پروفائل کی پرامری کٹیگری کو سوچ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے کمپاٹیٹرز کی پرامری کٹیگری کو انالائز بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے دیفرنٹ کمپاٹیٹرز ہیں جو کہ آپ کے سیٹی کے اندر سیم سروس کے پر ورک کر رہے ہیں تو آپ ان کی پرامری کٹیگری بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کٹیگریز کو آپ اپنی پرامری اور سکینڈری کٹیگریز کے اندر یوز کر کے اپنے جی ایم بی پروفائل کی رینکنگ کو اڈواز لیول تک بوسٹ اپ کر سکتے ہیں آپ کی جو جی ایم بی پروفائل ہوتی ہے اس کے اندر آپ ایک پرامری کٹیگری اور نائن جو ہے نا سکینڈری کٹیگریز آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ کٹیگریز آپ کی جی ایم بی پروفائل کی رینکنگ کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہیں سو پریکٹیکل پارٹ کی طرف موک کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو بھی لاتمی سے پریس کر لیں تاکہ یہاں آنے والی نائی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بلا تخیر ملتی رہے سو ویڈ آؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائنگ لیٹ گیٹ سٹارٹے تو یہاں پہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی کٹیگری سیلیکٹ کرنی تھی تو یہاں پہ کٹیگری سیلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ گوگل کے اندر آنے ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک ایکسٹینشن سرچ کرنی ہے جی ایم بی ایوری ویر جب آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ ایک ایکسٹینشن مل جائے گی اس کو آپ نے اپنے گوگل کروم کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہاں پہ آپ ایڈ تو کروم کریں گے ایڈ ایکسٹینشن یہاں پہ آپ کے کروم کے اندر ایڈ ہو رہی ہے لٹسی یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہماری یہ ایکسٹینشن جو اینسٹال ہو چکی ہے ایکزمپل کے طور پہ یہاں پہ اس نے آٹومیٹیکلی ایک سرچ پیج آپ کے سامنے بھی شو اپ کروا دیا ہے تو مزید یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایکسٹینشن کے اوپر کلک کریں ایکسٹینشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ جی ایڈ بی ایوری ویئر کو یہاں سے پین کر دیں اب یہاں پہ یہ ٹاپ پہ آ چکی ہے اب آپ نے کیا دارنا ہے جی ایڈ بی ایوری ویئر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے آپ کے سامنے گوگل میپ کھول کے رکھ دیا ہے اب لیٹس پوز ہماری جو کیٹیگری ہے وہ روفنگ کے ریلیٹڈ ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیگ یار کے اندر جہاں پہ ہمارا یہ سلور لائننگ روفنگ کا بزنس ہے اس کے اندر جو باقی ہمارے کمپیٹٹ ارز ہیں انہوں نے اپنی پرائیموری کیٹیگری کون سی رکھی ہویا تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ میں جی ایم بی کے اوپر کلک کرتا ہوں جی ایم بی کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اس نے سرچ کر کے دے دیا ڈائنٹسٹ نیر بھائے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں روفنگ نوائی سی اب روفنگ نوائی سی سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو سپانسر ریزلٹ آگئے ہیں جو کہ ایڈ کے تھو آ رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے دو ریزلٹ جو اینا یہ سپانسرٹ کی ہیں اس کے بعد دیکھیں رومن روفنگ نوائی سی اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیٹیگریز جو ایک آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اب جو پرائمری کیٹیگری ہوتی ہے اس کے اوپر سٹار لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ find more کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ find more کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو لاغن کرنے کا کہے گا تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس کے پیکجز آ چکی ہیں یہاں پہ میں free one کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں نام پوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل پوٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ پوٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آرہا ہے کیٹیگری فائنڈر ٹول تو یہاں پہ آپ نیکسٹ کے پر کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک ٹوٹوریل بیس ٹائپ یہاں پہ سرچ کر کے دکھایا گا اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سرچ فار یور کٹیگریز یہ ہے روفنگ کنٹریکٹر جو ہے نا ان کی ہمارے اس کمبیٹیٹر کی پرائمری کٹیگری ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے سرچ کیا تو اس نے مجھے ریلیٹڈ کٹیگریز بھی دکھا دی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریلیٹڈ سروسز بھی دکھا دی ہیں روفنگ انسٹالیشن روفنگ رپیرنگ روفنگ ریپلیسمنٹ روفنگ انسپیکشنز یہاں پہ ویو مور کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ روفنگ ریلیٹڈ باقی جتنی بھی کٹیگریز جی ایم بی کے اوپر اویلیبل ہیں وہ ساری اس نے مجھے دکھا دی ہیں یہاں پہ اگر میں خور کروں تو یہاں پہ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اس روفنگ کٹیگریز کی جو کٹیگریز اس کا جو والیم ہے وہ 1,35,000 پر منت ہے یعنی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ سرچز ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس نے مجھے نیچے سجیشن دے دی ہیں کہ 0 to 100 سکور کے اندر جو کٹیگریز آپ کو نصر آئیں گے وہ اس کے ریلیٹڈ ہوں گی اور اگر آپ کو کوئی ایسی کٹیگری ملتی ہیں جیسے سلائڈنگ کٹیگر اس کا 85 سکور ہے تو یہ موسٹ ریلیونٹ ہے اس کے بعد 70 مالی ہے اس کے بعد سولر انرجی کٹیگر تو یہ 65 ہے اس کے بعد روفنگ سپلائی سٹور یہ 60 ہے تو یہاں پہ ڈیفرنٹ یعنی کہ آپ کو مل جائیں گی اس کے ریلیٹڈ تو اگر آپ نے اس کا ٹرینڈ دیکھنا ہو تو آپ یہاں پہ کمپیر آن گوگل ٹرینڈ کے اوپر کلک کر کے اس کا ٹرینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ 12 مانت کے اندر اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کیا چل رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کی اور بھی کٹیگری یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اگرین سے میپ کے اندر واپس آتا ہوں یہاں پہ ہمارا جو پہلا کمپیٹیٹر تھا اس کی جو کٹیگری تھی وہ پرائمری کٹیگری روفنگ کنٹریکٹر کی تھی اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ون جو کمپیٹیٹر ہے اس کی بھی روفنگ کنٹریکٹر ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر سائن اپ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ ہمارا کمپیٹیٹر ہے NYC جنرل پرو روفنگ اس کی جو پرائمری کٹیگری ہے وہ بھی روفنگ کنٹریکٹر کی ہے اس کے بعد گولڈن بارج روفنگ NYC ان کی بھی روفنگ کنٹریکٹر کی ہے ٹھیک ہے نیچے آپ ایکسپلور گئیت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنگ کمپیٹیٹر کی پرائمری کٹیگری آپ کو نظر آتی رہے گی یہ جو جس کٹیگری کے ساتھ سٹار لگا ہوتا ہے یہ پرائمری کٹیگری ہوتا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے جتنے بھی کمپیٹیٹر ہیں وہ روفنگ کنٹریکٹر کو جو ہیں ہم پرائمری کٹیگری ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ بیک کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ ہم کٹیگری کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ نیچے دیکھیں ایک نوٹیفکیشن ہزار آ رہا ہے تو یہ پرائمری کٹیگری روفنگ کنٹریکٹر ہم نے ڈال دی اس کے علاوہ ہم اپنی سیکنڈری کٹیگری ڈال سکتے ہیں جو کہ جب ہماری جی ایم بی جو اینا لائیو جاتی ہے تو اس وقت ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اگرین سے واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے واقعی کمپائٹیٹرز کو بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اس نے یہاں پہ ہمیں دکھا دیا اس کی جو پرائمری کٹیگری ہے وہ روفنگ کنٹریکٹر کی ہے اس پولڈ کنٹریکٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنس کنٹریکٹر ہے سلائڈنگ کنٹریکٹر ہے اس نے مزید مطلب بہت ساری اور کٹیگریز بھی ایڈ کر دی ہیں جو کہ اس کی پرائمری کٹیگری کے ریلونٹ ہے اس طریقے سے آپ نیچے چلتے جائیں یہاں پہ اپنے ڈیفرنٹ کمپائٹیٹرز کو دیکھتے جائیں تو یہاں سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اب یہاں پہ میں اگن سے یہاں پہ کٹیگری فائنڈر کے اوپر آتا ہوں یہاں پہ روفنگ کنٹریکٹر میں نے سرچ کیا اور یہاں پہ میرے سامنے جو ہنا ریلیٹڈ کٹیگریز آ چکی ہیں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں نوٹ پیٹ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے نوٹ پیٹ اوپن کر لی اب یہاں سے میں کیا کروں گا وان بے وان جو میری بزنس کے ریلیٹڈ کٹیگریز ہیں وہ یہاں سے میں کپی کر لوں گا جیسے میری جو پرامری کٹیگری ہے روفنگ کنٹریکٹر کی ہے وہ آرڈی یہاں پہ میں پیسٹ کر چکا ہوں یعنی کہ اپنے بزنس کے اندر لگا چکا ہوں اب باقی جو ہیں اس کے ریلیٹڈ جو مجھے اپنے بزنس کے اندر ایسا سیکنڈری کٹیگری ایڈ کرنی ہے اور ان کی میں سرویسز یعنی کہ میری جو کمپنی ہے سلور لائننگ روفنگ وہ پروائیڈ بھی کر رہی ہے تو وہ یہاں پہ میں ایڈ کروں گا جیسے روف ریپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس روف انسپیکشن ہے اس کے بعد امرجنسی روف روپیر ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فلیٹ روف سرویسز ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو میٹل روفنگ سرویسز ہیں اس کے بعد ٹائل روفنگ سرویسز ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں تو کمرشل روفنگ ہیں یہاں پہ یعنی کہ بڑی بڑی جو فریمز ہیں وہ کمرشل بیسز کے اوپر یہاں پہ آرڈر لیتی ہیں روفنگ کا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کمرشل روفنگ کا پکا لے اس کے بعد ریزیڈنشیل ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے بزنس کے ریلیٹڈ یہاں پہ پرائمری کٹیگری کے علاوہ نائن ایسی سیکنڈری کٹیگریز ڈونڈ لینی ہیں جو کہ آپ کے بزنس کے موسٹ ریلیونٹ ہوں اور وہ سرویسز آپ کی کمپنی یا آپ کا جو بزنس ہے وہ پروائیڈ بھی کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ کچھ فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں اس کے بعد اگین سے یہاں پہ میں سرچ کے پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں کوئی اور اگر میرے کمپیٹیٹر جو میرے سامنے اس طرح پہلے نہ آئے ہوں اب دوبارہ آ رہی ہوں تو وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں جیسے ویلیم اینڈ ہگ روفنگ اب اس کا دیکھیں تو روفنگ کنٹریکٹر جو ہے نا پرائمری کٹیگری ہے اور جو سیکنڈری کٹیگری ہے وہ سرویس اسٹیبلشمنٹ ہے اور جنرل کنٹریکٹر کی ہے اب یہ جنرل کنٹریکٹر ہے یہ بھی ریلیٹڈ ہے ہماری سرویس کے تو اس کو یہاں سے میں کپی کر سکتا ہوں یعنی کہ اس طریقے سے کوئی بھی بزنس اگر آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو تو اس کو آپ یہاں پہ سرچ کر کے بھی اس کے کٹیگریز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جیسے لیٹس پوز میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں رائیل روفنگ اینڈ سلائڈنگ نوائی سی ٹھیک ہے لیٹس پوز یہ میں نام ان کا کپی کرتا ہوں ان کا نام کپی کرنے کے بعد یہاں سے میں روکھر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں آتا ہوں گوگل میپ گوگل میپ سے یہاں پہ میرے سامنے آ چکا ہے یہاں سے اس کو فیلال میں یہاں پہ آ کے سرچ کرتا ہوں رائیل روفنگ اینڈ سلائڈنگ نوائی سی اب یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ مجھے سجیشن بھی دے رہا ہے تو یہاں پہ میں سرچ کے اوپر کلک کرتا ہوں سرچ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آپ کٹیگریز وغیرہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں رائیل روفنگ سلائڈنگ سرویسز کی یہاں پہ میں نے آپ کو پرامری کٹیگری جس کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ سیکنڈری کٹیگریز ہیں تو آپ اپنے کمپیٹیٹر جو کہ آپ کے ساتھ آپ کیریہ کے اندر کام کر رہی ہیں سیم سرویس کے اوپر جو آپ پروائیڈ کر رہی ہیں تو آپ ان کی کٹیگریز دیکھ سکتے ہیں سو اس کے حضاب سے آپ اپنی پرامری کٹیگریز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں فائنڈ موڈ کے اوپر گلک کر کے سیکنڈری کٹیگریز کے لیے بھی اپنی موسٹ ریلمنٹ کٹیگریز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے فائنڈ موڈ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس مزید جوہنا ریلیٹڈ کٹیگریز بھی آ چکی ہیں ریلیٹڈ سرویسز اب رووفنگ کنٹریکٹر کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مزید اس نے جوہنا مجھے کٹیگریز دے دی ہیں اب یہاں پہ ویو موڈ کے اوپر اگر میں کلک کرتا جاؤں تو مجھے اور بھی بہت زیادہ کٹیگریز یہاں پہ مل چکی ہیں میں نے جیسے آپ سے بتایا نا 3000 کٹیگریز بزنس کے ریلیٹڈ جو کہ اس ٹائم تک جیم بی کے اندر گوگل نے ایڈ کی ہوئی ہے تو ان میں سے آپ اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ایک پرائیوری کٹیگری اور نائن سکنڈری کٹیگریز فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو وہ فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے یہ جیم بی ایوری ویر ایکسٹینشن آپ کو بہت ہیلپ دے گی تو اس طریقے سے جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا یہاں پہ روفنگ کنٹریکٹر یہاں پہ میں نے کیا کیا ایک اپنی پرائیوری کٹیگری سیلیکٹ کی اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنی سکنڈری کٹیگری سیلیکٹ کر لی تو پرائیوری کٹیگری تو جس ٹائم آپ یہاں پہ اپنا بزنس بنائیں گے یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے بعد نیکسٹ کے پر کلک کر دیں گے نیکسٹ کے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا اڈریس وقرہ ڈالیں گے اڈریس وقرہ ڈالنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آگے نیکسٹ کچھ پروسس آئیں گے جو کہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تب اس کے بعد ہم جا کے اپنی جو کی سیکنڈری کٹیگریز ان کو ایڈڈ کریں گے اور وہ اپنی جیم بی کے اندر ان کو آنڈ کریں گے سو یہ دی آج کی ویڈیو ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کرنے لیٹے اگر آپ کی کوئی بھی کیا نہیں ہے تو آپ نیچے کامل سیکھن میں مجھے بتا سکتے ہیں and i will see you in the next one مجھے مجھے مجھے